پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے عظیم اور خوبصورت نام سے جو بلا شبہ تمام جہانوں کا مالک اور نہائیت رہن کرنے والا ہے آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمانے خصوصی ہم سب کے محسن ڈی 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 ہاؤسنگ سکیم کے ایم ڈی سردار شاید خان صاحب اس تنظیم کے ممبر مفتی آتف محمود صاحب اور سٹی پیٹ تشریف فرما ایسا گیور خاندان دونیٹ کرنے والا سادیوں سے دونیٹ کرنے والا خاندان اکنیک سکیم میرے انتہائی جگری دوست اور بھائی سردار افضاء احمد خان صاحب اور تنظیم کے نمائندگان جو آج جنہوں نے آنا تھا یہ ہماری بیڑھ لکھ ہے نہیں آسکے ان کی عدو موجودگی میں ہم ان کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی جانب سے اپنے سطاف کی جانب سے جملہ یہ نمہ ہونے شاہین کی جانب سے معاشرے کی جانب سے میمانوں کا بلخصوص میمان خصوصی صاحب کا دیل کیا تھا گرہیوں سے ممنون احسان ہوں جیسا کہ مجھ سے پہلے کاری فہین صاحب نے سراب صاحب نے یہ بات سپے آیان کر دی کہ آج کی یہ تقریب اس کا عرمان جو ہے وہ چونکہ پہلے ہی علان ہو چکا کہ یہ جو جہاں بچے آپ پنداز میں تشریف رکھتے ہیں اس حال کے اندر یہ سوپ پرسیاں ان اس تنظیم کے سربراہ اور پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے میں کہتا ہوں میرا سرخفر سے بلند ہو رہا ہے کہ اللہ پاہ کا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری سٹیٹ کے اندر ایسے نوجوان ایسے فراغ دل اور پھر ایسا ستکا جاریا جو مینڈو میں سیکنٹو میں جو ہیں وہ کرنے والے انسان ہیں میری مراد سردار شاید خان صاحب ہے میں اپنی جانب سے ماں ملاکے کی جانب سے آپ بچوں سٹاف کی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا سامانے مہترم اللہ پاہ کے حبیب کا اچھاد ہے کہ جو بندوں کا شکردار نہیں کرتا وہ اللہ پاہ کا بھی شکردار نہیں کرتا وہاں شکرہ اور قرآن واضح کہتا ہے اِنَّدْ اِنسَانَ لِرَبِّ حِلَا قَلُوْتِ ایسے ہی ہے جی ہاں اگر ہم اپنے رب کے ساتھ اس کا جو احسان ہے اس کو یاد نہ کریں شکریہ نہ بجال آئیں بندوں کا بیل خصوص ایک دوسرے کے ساتھ جو تامن ہے جو احسان ہے اگر تو اس کا شکریہ نہ ادا کریں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اشتف المفلوقات کہلونے کا خارک نہیں پانتا میں بار بار جس طرف آپ کو جس طرف آپ کو لے جا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک افتہ پہلے نہیں دو تین دن پہلے ہمارے پاس فرنیچر کی کمی تھی اتفاق ہوا کسی جگہ پہ بیچے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو ساب سے یہ بات شیئر کی میں نے کہا ایک ایشو ہے کہنے لگے استاد مہدرم جذبہ رکھتا ہوں آپ حکم کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں حکم کر اس طرح چیز تو کہتے ہیں حکم کریں تو مجھے شکل نہیں ہوتی ہے کہ میں تو استاد مشکل ہوتا ہے استاد ہوئی نہیں تو پھر کیا حکم میں نے کہا ریکریشت ہی ہے کہ یہ جو بچے آج ہمارے پاس دو اڑای سو بچہ یہاں تعلیم حاصل کرتا ہے ان کے لیے ہاتھ تو بان گیا فرنیچر نہیں ہے تو کہنے لگے کوئی ایسی بات تو تحریک جو ہے یہ تو میری تھی لیکن اس کے جو بانی ہیں وہ میرے عزیز ہیں اور میرے بائی کی بیٹے ہیں بدیجے ہیں پرشتے کے حوالے سے وہ ہیں مفتی آدف محمود صاحب جن کے بارے آپ سب ہی چندتے ہیں کہ کسی پیون سے بیلان کرتے ہیں وہ آپ کی برشتہ دار ہیں ڈالیٹیل ہیں برحال ہیں جہاں میں بہی لوگ اچھے ہاں ہاں ہیں جہاں میں بہی لوگ اچھے جو آتے ہیں قوم دوسروں کی کائنات کے اندر بے شمار محلوق ہیں لیکن وہ آپ نے پیٹ برنے کی خاطر سوائے انسان کی اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ اس لیے دیا کہ یہ انسانوں کے کام آئے شارعہ مشرق نے کیا خودصورت کہا علامہ اقبال نے کیا خودصورت کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کامناتھے کرو گیا یہ انسان اگر سمجھ جائے اگر اسے سمجھ آ جائے آیا میری تخلیق کا کیا مقصد ہے تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور بچوں اس کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کے کام آنا ہے اور اس فرسوے کو جب اس تنظیم کے ایم ڈی سردار شاید خان صاحب نے اور مفتی آتف محمود صاحب نے جب اپنے اندر بسا لیا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح فالو کریں اس پر کس طرح کام کیا جائے تو پھر کیا ہوا یہ نہیں دیکھا کہ راستے میں جو ہیں وہ کیا کیا مشکلات ہیں اس پر بامیں در میں قدمیں سوگنیں امول پیدا ہو کر جس طرح میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ عرصہ دس سال بیٹھ گیا وہ وہ ڈونیشنیں کی کہ میں آپ کو کیا بیان کروں میں اللہ پاک کی بڑھگائش سمجھ دیت میں میری آجزانہ دعا ہے اللہ پاک آپ بھائی کو آپ کے ساتھیوں کو اس تنظیم کو دن دبنے را چکن تقنسی فرمائے اب امیشہ ایمان سلامت رہے اور کل کیامن کے روز یہ جو آپ صدقات یہ جو خیرات یہ جو آپ صدقہ جاریہ کا قوم جو لگاتار کر رہے ہیں یہ میں اس بات کو کہے بگر نہیں رہ سکتا کہ میرا ایمان اکامل ہے ایک سٹکیر سامل ہے کہ یہ مخلوق خدا آپ کی بخشش کے لیے دواگو ہے یہ آج کا ادارہ یہ میرا سطاف ادارہ آزا کا یہ گھویور سطاف یہ میں اگر اس کا ذکر نہ کروں مہترم ایمان حصوصی صاحب اور سب انیس سو پچاسی سے لے کر اس ادارے کا ارضہ جو ہے وہ بلا شباہ شاندار آتا ہے ڈسٹک کے اندر میں یہ دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹک کے اندر یہ اپنا سانی نہیں رکھتا آج بھی یہ ہمارا جو بچہ ہے اس نے چار سو پچاس نمبر مانچ میں لیے اور یہ توقع رکھتا ہے اس طرح کہ کام مز کام اس کے ایک آزار سے زائد نمبر میٹر میں ہوں گے اس طرح کے بچوں کی جو سیٹیں ہیں وہ یقینیں ہو جاتی ہیں جس طرح کے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ آتو صاحب کے بارے میں استادو کا ایک اندازہ تھا ایک تجزیہ تھا کہ یہ ڈاکٹر بن کر رہیں گے اور یہ انجینئر بن کر رہیں گے اللہ کا کچھ اور منظور تھا میرے اللہ نے کام چونکے کسی اول فیلڈ میں لینا تھا تو پھر کیا ہوا وہ نہ بن سکے ڈاکٹر نہ بن سکے افسوس تو تھا انجینئر نہ بن سکے افسوس تو تھا جب ایک استاد بن گئے ایسا ہی ہے استاد بن گئے اور پھر مقام استاد دیکھ لیجئے کہتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کہتے ہیں کہ جس طرح آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کلاس پیلو پیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح دو کلاس پیلو تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک جج بن گئے انجینئر بن گئے اور ایک استاد بن گئے اور جب جج صاحب استاد محترم سے ملے تک کہنے لگے میں نے تو بڑی میندیں کی بڑی میندیں میند کی آج بڑا پروٹوکول ہے ارے بڑا اعزاد ہے میری تو بڑی عزت ہے بڑا مقام ہے میں جج ہوں لوگ جوہاں اکرام کرتے ہیں دنیا میں سابڑیوین کے اندر ارے ڈیسٹر کے اندر عدلیہ کے اندر میری جوہاں بہت بلے بلے ہے تو آپ نلائک ہیں استاد محترم بات سمجھیں گے کہنے لگے سن لیجئے جائے صاحب آپ نہیں سمجھیں آپ کی عقل اور آپ کی فکر جو ہے وہ دور ہے انوز ڈیلی دوراست چاہش صاحب نے حجب کا اعزاد دیا کہنے لگے وہ کیسے انہوں نے کہا جب آپ سبوس ریوے اپنی سیٹ پر آنا آتے ہیں تو دفتر میں جاتے جاتے آپ کے سامنے تمام مجرم جنہوں ہوتے ہیں تمام ملزم ہوتے ہیں مجرم ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں زانی ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں کیا کیا کس کس جنہ میں ملاوث جو ہیں وہ وہاں نہیں ہوتے اور وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں میں ایسا شخص ہوں جب میں اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو مرسوم چہرے یہ بے گناہ چہرے یہ مرسوم نننے مننے بچے مجھے سلام پیش کرتے ہیں آپ پتا تو صحیح آیا تیرا مقام زیادہ ہے کہ میرا تو بات جائج صاحب سمجھے کہ نہیں لگے ہاں ہاں اب یہ لوگتہ سمجھیا کہ استاد بنا جو ہے یہ بڑا مرتبہ کا مقام ہے امرانہ پیشہ جو ہے اس کے تقاضے اگر اللہ پاک فضل و کرم سے اگر کسی نے پورے کر لیے تو یقینا نجات یقینی ہے میں اپنے عزیز مطرم مفتی عاطف صاحب کے لیے دعا کو ہوں رب تعالی انہیں لاما بی لاما لاما بی لاما دام بی دن سلامت رکھے اور اپنے پیشے کے ساتھ اس حال تک کمیٹمنٹ رکھیں کہ اگر وہ گر بھی ہوں تو وہ اپنے دفتر پہ اپنے دعاں پہ ان کی نظر خوب آخر میں اپنے جانب سے اپنے سٹاف کی جانب سے ان عظیم بچوں کی جانب سے اور پھر سوسائٹی کی جانب سے چونکہ مطرم نمانے فضل صاحب ہمارے ہم فوت بھی ہوگئے جوان آدمی وہ ہمارا بھائی فوت ہوگیا ورنہ یہ اس طرح کی تقریب شاید کس سے زیادہ ہے بہتر ہوتی وہ نہیں آسکے تمام کی جانب سے آپ کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی دم کا میں ماں ہوں اہلِ محفل چرالِ سہر کو بجا چاہتا ہوں یار زندہ سبت باقی وما علینا اللہ البلاک سبت باقی